اسلام علیکم چلیں جی اب آپ نے مبارک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور کالیج کے ایک خاص شخصیات سے آپ کو ملواتے ہیں تو یہ ہے ہمارا ایڈمن آفیس چلیں جی ایڈمن آفیس میں داہل ہوتے ہیں اور ان کا دیدار کرتے ہیں اور یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں وزال صاحب جو کہ بہتی نائس پرسنیلٹی کے حامل ہیں اور یہ ساتھ ہی زشان صاحب ہیں جو کہ یہاں پر ہر وقت بیٹھ کے وہ کرتے رہتے ہیں سمجھ رہو سمجھ رہا آپ چلیں جی یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور حمزہ بٹی صاحب کا دیدار کرتے ہیں جو کریفہ میں ایزا کارڈنیٹرٹ ورک کرتے ہیں تو سار جی بچوں کو بائی بائی کر دیں کیا آل ہے سار جی ہیلو سار جی چلیں جی اب آپ نے مبارک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے جاتے ہیں باس یار چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا کیونکہ آپ کے بھائی کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ کو جنت ملے گی اوہو کیا بات ہے سار جی ہاو آر یو کیا آل ہے سار بھی دیان نہیں دے رہے لگتا ہے ساری مسروفات سار جی بچوں کو بائی بائی کر دیں کیا بات ہے تو یہ تھے راجہ ناصر صاحب جو کہ لیفہ میں پڑھاتے ہیں تو پھر میں نے اپنے قدموں کو کوریڈور کی طرف بڑھایا اور رائٹ سائر پر مجھے میں نہیں بتاؤں گا ایگزامینیشن آفیس نظر آیا تو آگے جلتے ہیں تو یار جس جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دے کیونکہ جو جتنی جلدی سبسکرائب کرے گا اس کو اتنی جلدی موقع ملے گا ریفہ انٹرنیشنل کالیج کے اس وسیع مدان میں کرکٹ کھیلنے کا تو یہاں پر آ کے آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے کیونکہ میں نے بھی اپنی زندگی کے دو سال یہی پر گزارے ہیں اور میکین مانے بہت مزا ہے یہاں کی فکلٹی ٹیچرز اور پرنسپل صاحب سارے بہت ہی کاؤپ لیٹیو ہیں گارڈن بڑا ہو یا چھوٹا ہو لیکن میرا دل گارڈن 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 ہو رہا لیں جی یہ راستہ جاتے اوپر کو اوپر والے پوشن کو یار تو گرمی کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا ریویو پھر کبھی یار ماف کرنا رکو جا رہا صبر گرو کوئی امیتے درگی یار انہوں کو پانی پیو درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پانی پیو یہ عادل صاحب ہیں ریفا میں یہ بائیو پڑھاتے ہیں آپ کو پتا ہے اور بہت زیادہ مقبولیت کے حامل ہیں یہ بھی ریفا میں سیرم گلز میں ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو نہیں نہیں یار بوائز میں بھی اور سار کی آپ کو پتا ہے یار بور پریزنٹیشن بہت اچھی ہے سار ڈائیگرام بناتے ہیں یار پڑھنے کا بہت مزاد ہے تو ریفا میں یہ بچوں کو شیر و شیری سناتے ہیں یار بھائی چھاڑی دے ہو گلنا یار سو ہمارے ساتھ ابھی حمزہ بھٹیسہ موجود ہیں نہیں تو کہ ریفا انٹرنیشنل کالیج میں ایزا کارڈینیٹر ورٹ کرتے ہیں تو سار سے پوٹے سار کیا حال جانا ہے الحمدللہ آپ سنائے کیسے مزاج آپ کے میرا بہترین سار آپ بتائیں ہماری میرے حال سے پچھلی دفعہ ملاقات فیر ویل پارٹی بھی ہوئی تھی اور یہ اب ہماری دوسری ملاقات ہے ایزا ویلاور میں سب بھٹا تو سار سے پوٹے ہیں سار آپ کا ریفا میں ایکسپیرینس کیسا جا رہا ہے ریفا میں ایکسپیرینس الحمدللہ اچھا جا رہا ہے لازم بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ کام کرنے کا مزا آرہا اور آگے مزید ہمیں کام کرنے کا مزا بھی آرہا آپ پر فیشن سکلیو میں اس پہ اچھیب کر رہے ہیں تو سار آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ریفا انٹرنیشنل کالیج میں ٹیچرز کے ساتھ کیسا روئیہ یہاں پہ ٹیچرز کا آپ کے ساتھ کیا انٹریکشن میں نہیں بتاؤں گا ٹیچرز کے ساتھ روئیہ سچ بہت دوستانہ ہے میرے کیونکہ یہاں پہ رول کام کرنے کا احضہ آپ کوڈینیٹر ہے ڈیلی پیسپین سے ملاقات بات کرتے ہیں اچھا کافی ایکسپینیس رہا ہے فکلٹی کے ساتھ پاتے کرنا ان کی ساتھ سیلی کو وزیڈ کرنا ماشاءاللہ ہمارے ریفا کی جو سٹاف فکلٹی سٹاف وہ بہت اچھا ہے الحمدللہ حمدللہ حافظہ باد میں دو بھی فکلٹی ہے پرائیویڈ کالجیز میں اس جہاز میں ہمارے ریفا کی سٹاف بہت اچھا ہے نہیں یہاں پہ مارے پاس جو بیویڈ ایکسپینیس آجل صاحب نرل صاحب کے ساتھ بیویڈ بہت اچھا ہے ہمارے آجل صاحب جو ان سے کالج میں بہت مشہور ہے آجل صاحب کے بارے میں بہت زیادہ کس سے سننے میں آتے ہیں آجل صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ان کی شعر اور شعری اور رومانٹک سے مور کے بارے میں رومانٹک کیونکہ یہ ایک پرپیشنل یہاں پر کام کرتے ہیں چیچنگ کے سکل کے لئے آتے ہیں یہاں پر کام ہے چیچنگ کرتے ہیں پڑھاتے ہیں بہت اچھا پڑھاتے ہیں ان کے جارج یہ مشہور ہے کہ جو ڈائیگر ہمارے لئے بہت سے فکر ہے اسی نام سے مشہور جانا جاتے ہیں اب آپ نے سوال کیا ان کے شعر اور شعری بہت مشہور ہے کالج میں گلز کی طرف اور بوائز کی طرف بھی مجھے کہ مجھے مجھے کی پڑھ اب ہم relaxation انکانی زیادہ علیہ وسلم جانتا ہوں اس سوال کے بہترین آپ جانتے ہیں آپ کو کو شروع شہری کی بارے مجھے گا ہم سب کو شروع شرپ شرک کی مجھے گا ہوں لینے لوگ اپنی پاک پورید کے ساتھ میں شروع شرپ کا مجھے گا ہم شرپ کعتمد والا ہاں اس کو شپا چند ہوں لمجھے گا ہمیں کیونکہ اور اس کے لئے آپ کانے ریپا کے ساتھ نے جانتے ہیں ایک سال ہونے والا ہم آپ سے یہ ریکوست کرنا چاہتے ہیں کہ آپ آدل صاحب کو کنوینس کر سکتے ہیں کہ وہ انٹرویو یہاں پر نئی یہ تو آپ کو انفید دیپینڈ کرتا ہے میں ان سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں اب ان کے مانفید دیپینڈ کرتا ہے نہیں ہمی باتی صاحب نے ہمی بات لیا آدل صاحب کو کنوینسی ضرور کریں گے تو رفا کے بوائز اور گرز جو آپ میرے چینل کے ساتھ جوڑے رہے ہیں کیونکہ حمزہ بھٹی صاحب نے وعدہ کر لیا کہ وہ آدل صاحب کو کنوینسی ضرور کر سکتا ہوں آگے دیکھتے ہیں وہ ریکویسٹ کو فالو اپ کریں گے یا نہیں کریں گے انشاءاللہ وہ آپ نے سینگر کی بات نہیں کرتے نی نی وہ انشاءاللہ وہ کریں گے میں ان سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں اگر انٹرویو نہ بھی دیا تو وہ آپ کو ایک ایک شیر داخل سنا دیں گے لیکن ایک سیکنڈ تو آدل صاحب کی یہ شیر و شیری جو ہے لڑکوں لڑکوں کو مار دیتی ہے کیا بات ہے تو سر آپ سے گفتگو کر کے بہت مزہ آیا Thank you so much آپ کو نہیں آیا نہیں مجھے دی آیا کوئی نہیں آیا عزت ہی کوئی نہیں آیا میں بھی ریفہ پڑھے ہیں بہتا ہے حرامی ہو کوئی شو نہیں ہے کوئی شو نہیں ہے اسی لی آپ کی عزت لیں گے چلیں یا ٹھیک ہے دستی ہونے لگی ہے اللہ حافظ اس سے پہل اپنا بلاغ آنٹر اتم کردے بہتن کہ شيئے کیا بہتراً بہتراً موجود جو کی شکریہ